نمسکار میں ہوں مناکشی جوشی آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی کرنا کے خلاف پورا دیش جنگ لڑ رہا ہے ہر کوئی لاکڈاؤن کا پالن کر رہا ہے لیکن پچھلے تین چار دنوں میں تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے لوگوں کی جو کرتوتے سامنے آئی ہیں وہ شرم سار کرنے والی ہیں کانپور کنوج اندول گازی آباد ہر جگہ سے ایسی ہی خبریں آئی ہیں جو دل کو دکھاتی ہے کہیں تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے لوگ اسپتال کے ڈاکٹرز نرس کے ساتھ مز بیہیف کر رہے ہیں تو کہیں نمازی پولس والوں سے مار پیٹ کر رہے ہیں ایسے خبریں شرم سار کرنے والی ہیں کل ایک بار پھر سے ڈاکٹرز اور نرس کے ساتھ جماعت کے لوگوں نے بد سلوکی کی کانپور میں گڑے شنکر ویدیارتی میڈیکل کالیج کے پرنسپل نے آروپ لگائے کہ تبلیغ کے لوگ ڈاکٹرز کے ساتھ برا برطاف کر رہے ہیں اسپتال کی سیڈیوں پر تھوک لگا رہے ہیں اچھا کھانا اچھی سہولیہ دینے کے باوجود نرسوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کچھ ایسی ہی تصویریں کننوٹ سے بھی آئے یہاں جمعے کی نماز کے دوران گھر جوٹی تھی تب ہی پولس پہنچی اور خاکی والوں پر حملہ شروع ہو گیا گرناٹک کے ہوبلی اور بلالی سے بھی ایسی ہی تصویریں آئے مسجدوں سے لوگ ڈاؤن توڑنے کی کوشش ہوئی مسجد میں جھٹے نمازیوں نے پولس پر حملہ بول دیا دیش میں انہی حرکتوں کی وجہ سے 478 نئے کیس آ چکے ہیں ساتھی کورونا کے مریضوں کی سنکھیا 2300 کو پار کر چکی ہے اب تک 62 مریضوں کی موت ہو گئی ہے ہمارے درشک کل سے ہی یہ سوال پوچھ رہے ہیں فیس بوک، ٹویٹر، ہمارے ای میل پر میلز بھیج کر ہم سے سوال پوچھے جا رہے ہیں ہمارے پاس سوال لگاتار آ رہے ہیں اور اسی بجے سے آج ہمارے ساتھ دیش کے تین بڑے اسلامک سکولر تاکہ وہ مسلمانوں کے ہر کنفیوشن کو دور کرتے کہ آخر اسلام کہتا کیا ہے آخر قرآن میں کیا کہا گیا ہے ہمارے ساتھ مولانا آزاد راشتر اردو وشو ویڈیالے کے چانسلر فیروز بخت احمد ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ کا مسلم دھرم گروہ راشد فرنگی محلی جی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ کا اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ مولانا قلب جواد بھی موجود ہیں شویہ دھرم گروہ ہیں آپ تینوں ہی خاص مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے ہم آپ سے یہ سمجھیں گے کہ آخر اسلام کہتا کیا ہے آپ سے یہ سمجھیں گے کہ قرآن میں کہا گیا ہے لیکن سب سے پہلے آج میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں میں نے خبر پڑھی جس میں سعودی عرب کی میڈیا کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ جو شخص شاپنگ مال میں ٹرولی پر تھوکتا ہوا پایا گیا اگر اس کو سزا ہوئی تو وہاں کے قانون کے جانکاروں کے مطابق اسے موت کی سزا تک ہو سکتی ہے سعودی میڈیا کے مطابق کرونا پھیلانے کے لیے جان بوچ کر کی گئی یہ کوشش دھارمک آدھار پر قانونی طور پر دونوں ہی نظریے سے بڑا گناہ ہیں تو میرا سوال یہ ہے تبلیغی جماعت کے جو لوگ ایسا کام کر رہے ہیں ان پر کیا صرف اینے سے لگانا کافی ہے یا اسے زیادہ کڑے قانون کڑے سزا کے پراودھان کے ہمیں ضرورت ہے کیونکہ یہ لاکھوں زدگیوں کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں میں ایک ایک کر کے آپ سبھی لوگوں سے یہ جواب چاہوں گی سب سے پہلے کلبے جواد جی کلبے جواد جی سے ایک بار پھر سے ہم سنپک ساتھنے کی کوشش کریں گے پھر اس وقت جی آپ ہی جواب دیں کیا ہمیں اسے زیادہ کڑے قانون کی ضرورت ہے دیکھئے میناکشی جی آپ نے بہت ہی قائدے کے ساتھ ساری چیزوں کو سمیٹ دیا اپنی ریپورٹ میں کہ جو چیزیں ہماری کمیونٹی کی طرف سے آ رہی ہیں خاص طور سے آپ نے نام لیا اس جماعت کا تبلیغی جماعت کا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سو سال سے کام کر رہی ہے اور پہلی بار دھبا لگا ہے لیکن اس نے پہلی بار ہی سو سال کا جو بھی اپنا کام تھا اس کو ملیہ میٹ کر دیا جس طریقے کی وہ حرکتیں ہو رہی ہیں جماعت سے جو لوگ گئے ہیں جو غازی آباد میں گئے ہیں وہ تھوک رہے تھے بلکہ یہ بھی سنا کہ دیور ایکچولی میں کہنا نہیں چاہتا یہ بات ٹیلی ویژن کے اوپر بڑی سرم آتی ہے کہ دیور واکنگ نیوڈ دیور یورینیٹنگ یہ سب کیا ہے کس طریقے کا آپ اپنا پرسیپشن اسلام کا اور مسلمانوں کا بنا رہے ہیں اسلام is not a religion like that مسلمان اس طریقے کے نہیں ہوتے ہیں آپ دیکھئے پروفیٹ محمد peace be upon him کیا کردار تھا آپ کا کس طرح کے شخص تھے آپ کہ آدھی دنیا نے آپ کو فالو کیا ہے ہم اس کا بلکل یو ٹرن ہو رہے ہیں ٹھیک ہے بڑے افسوس کی بات ہے میناکشی جی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں بڑی سخت اور کرخت بات ہے کڑوی بات ہے کہ ہم پروفیٹ محمد peace be upon him ہم آپ کے لئے جان تو دینے کے لئے تیار ہیں مگر آپ کے راستے پر چلنے کو تیار نہیں ہیں یہ جو اپنے کو کہتے ہیں کہ ہم تبلیغی جماعت کے ممبر ہیں اگر تبلیغ کر رہے ہو تو صحیح اسلام کی تبلیغ کرو آپ کون سے اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ کے جو ہیڈ ہیں وہ ابھی تک روپوش ہیں ٹھیک ہے like a mountain rat he is hidden باہر نکل کے نہیں آ رہے ہیں یہ کیا طریقہ ہے آپ اپنے کو بچانے کے لئے کہتے ہیں میں quarantine میں چلا گیا ٹھیک ہے پہلے آپ کہتے ہیں مسجد میں آؤ اور کورونا سے تو انسان کہیں بھی مر جائے گا بلکل ٹھیک ہے میں یہ بھی مانتا ہوں کہ کورونا کے جو مریض ہیں ان کو اپرادی نہیں سمجھنا چاہیے وہ بھی ہماری آپ کی طرح انسان ہے کسی کو ڈینگی ہو گیا ہے کسی کو کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا کسی بھی بیماری کورونا بھی ایسی بیماری ہے جیسے اس طرح کی بخار ہو گیا ٹائفائیڈ ہو گیا کورونا کے مریض کو جو ہے آپ پرادی نہیں سمجھنا چاہیے لیکن جس طرح کا میں مزاق دیکھ رہا ہوں یہ جو آپ کے واتس اپ پہ سوشل میڈیا پہ ایک تو دیکھئے پینڈیمک ہے اس کا کرونا کا اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں انفو ڈیمک ہے بہت سے لڑکے کل پکڑے گئے الگ الگ حصوں میں ہندوستان کے وہ کہہ رہے تھے ہم ماسک نہیں لگائیں گے ہم ہاتھ ملائیں گے ہم گلے ملیں گے ہم تھوکیں گے ہم ایک ساتھ کھانا کھائیں گے یہ کس طرح کا پرسیپشن بنایا جا رہا ہے مسلمانوں کا مجھے بڑا میرا دل چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں آپ نے بات پیچھین لینا چھوٹی اور یہی وجہ ہے ہم یہ کارکرم لے کر آئے ہیں ہم آپ کے جیسے بدھی جیویوں کے ساتھ جو افلام کے جانکار ہیں جو پڑھے لکھے ہیں وہ ان لوگوں کو سمجھائیں یا پھر جس بھی طریقے کا کنفیوشن افلام کو لے کر وہ دور ہو جائے ہمارے ساتھ ڈاکٹر آرتی جی بھی جڑی ہوئی ہیں ہم ان سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے خالد رشیدی جی خالد رشیدی جی ڈاکٹر آرتی سے چند منٹ پہلے میں نے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کا علاج ڈاکٹرز کر رہے ہیں وہ ان ڈاکٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس جیسے کوئی چیز ہی نہیں ہے دیکھے کل بھی آپ کے چینل کے تھو جو ایک گھنٹے کا پروگرام ہوا اس میں لوگوں کے ذہنوں میں جو بھی مسکرسپشن تھے کرونا وائرس کو لے کر کے وہ ہم سمجھتے ہیں بہت بڑے پیمانے پہ دور ہوئے دیکھے کرونا وائرس ایک ڈیزیز ہے ایک اسٹیبلیس ڈیزیز ہے دنیا بھر میں یہ پھیلی ہوئی ہے سبھی لوگ جانتے ہیں اور اس سلسلے میں جہاں تک مذہب اسلام کا تعلق ہے اگر چند لوگ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں اور مز بہیو لوگ کے ساتھ کر رہے ہیں تو ظاہر جو بعد اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نہ خاصتہ پوری کمیونٹی ایسی ہو آپ دیکھ رہی ہوں گی جتنی بھی مساجد ہیں سب بند ہیں سب لوگ گھروں کے نماز پر رہے ہیں اور میکسیمم لوگ جو بھی لوگ داؤں ہیں اس کے رول ریگلیشن پر عمل کر رہے ہیں جہاں تک مذہب اسلام کا تعلق ہے تو مذہب اسلام میں سب سے زیادہ جو اہمیہ دی گئی ہے وہ انسان کی جان کی حفاظت کو دی گئی ہے جب ہم انسان کہتے ہیں تو انسان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کتنے بھی انسان ہیں یہی وجہ ہے کہ فران میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان ایک انسان کی جان بچاتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے تمان انسانوں کی جان بچا لی تو ہمارے ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں پیرامیٹیکل سٹاف ہیں پولیس ہیں اور دیگر ملازمین ہیں یہ لوگ اپنی جان پر کھیل کر کے ہم لوگ کے لیے اپنی جان پر خطرے میں لے رہے ہیں یہ بات کا ہم سب کو احساس ہیں ہم سب لوگ اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں اور جو چند لوگ نزدیہیو کر رہے ہیں ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پیغمبر اسلام نے سب سے زیادہ اس بار پر دور دیا ہے کہ حدیث ہے ہمارے یہاں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تم نے سب سے اچھا شخص وہ ہے جس کا کی اخلاق یعنی جس کا کی رویہ یعنی جس کا کی بیہیوئر دوسروں کے ساتھ سب سے اچھا ہو اب اگر دوسروں کے ساتھ بیہیوئر جن لوگ اچھا ہے اچھا نہیں ہے تو ظاہر بھی بات ہے مذہب اسلام نے اس کو اس کی کوئی جرہانی ہے میرے کھیال سے رشیدی جی اگر آپ کی باتیں اس وقت اس اسپتال میں کارنٹین میں علاج پا رہے اگر وہ مسلمان بھائی سنیں گے تو شاید ان کے بھی سمجھ میں آئے گا اور آپ جن ڈاکٹرز کی بات کریں جو ہمارے لئے کسی فرشتے سے کم نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میں نے ڈاکٹر آرتی لال چندانی جی کو بھی اپنے ساتھ جوڑا ہے ڈاکٹر آرتی یہ بتا رہی تھی کہ کس طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ برطاف کیا جارہا ہے وہ نہ صرف تھوک رہے بلکہ ہاتھوں پر تھوک کر وہاں کے ریلنگز پر سیڑیوں پر سامانوں پر اسے انفیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈاکٹر آرتی جی کے پاس مجاریوں آرتی جی آپ خود آپ بیتی بتائیں یہ سچ ہے کہ ان سب کے پیچھے کم سے کم دو مہینے کی تیاری تھی پورے میڈیکل ایڈوکیشن اور ہیلتھ دیپارٹمنٹ کی رائیٹ فروم مینیسٹر پرنسپل سیکریٹری سے لے کر سی ای 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 مو ہیلتھ ورکرز ڈاون ٹو پرنسپل اور ہماری فیکلٹی ہمارے نرسز پیرامیڈیکل اب اتنی میسیف تیاری جو ہم نے ایک مہینے کے اندر پورے پردیش میں ہمارے ہاں تو پورا کوڑی ہسپلٹل تیار کر دیا اور قریب ہمارے اگر ٹوٹل پرسنیل سیون ہندرین فیفٹی بیٹس کا پورا اچھا ہے آئیسولیشن بیٹ ٹو ہندرین فیفٹی ہمارے آئی سی ایو اور یہ اتنی بڑی تیاری کری لیکن یہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کا میسیوز ہے ٹوٹل ریسورسز کا جو یہ لوگ اس طرح کے مری جا جائیں اور اس طرح سے کریں جو پوزیٹیو ہیں سیمٹومیٹک ہیں ان کے لیے پوری پولیس فورس بھی لگی ہے اور لوکل ایڈمنیسٹریشن ڈی ایم دن رات لگے ہوئے ہیں تب جا کر یہ ہم لوگ کا کوویڈ نائیٹین پربلم کو اتنا اچھی طرح سنبھال رہے ہیں تو یہ ریسورسز کا اپٹیمل یوز نہیں ہوتا اگر اس کے جو ریسیپینٹ ہیں وہ اس طرح دکھائیں کہ وہ ڈیزروی نہیں کرتے اور وہ پھیلانے کی کوشش پورے دنیا تو لگی ہے کنٹرول کرنے میں خاص کر کے ہمارا بھارت دیش جیسا موڈی جی نے کہا اتنی کوشش ڈاکٹر آرتی خود بتا رہی ہے کلوے جواد جی ڈاکٹر آرتی بتا رہی ہے کہ ڈاکٹر اس کے سامنے کتنا بڑا چالنج ہے اور ابھی ایک بڑی خبر اور بڑی جانکاری میں آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ پیشنٹس کوپریٹ نہیں کر رہے ہیں کئی ڈاکٹرز نرسز سٹاف جس کی سنکیہ 108 کے قریب ہے ان لوگوں کو کورنٹین کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کیونکہ پروپر سپورٹ نہیں مل پا رہا ہے تبلیغی جماعت کے ان لوگوں کے دوارہ جو لوگ اس وقت کورنٹین میں اسپتالوں میں علاج پا رہے ہیں کلوی جی آپ کیا بولیں گے آپ کیا سمجھائیں گے ان لوگوں کو دیکھیں اسلام میں اپنی جان کی حفاظت کرنا بھی واجب ہے کمپنسری ہے اور دوسروں کی جان کی حفاظت کرنا بھی کمپنسری ہے یہ ضروری ہے واجب ہے آپ دیکھیں کہ نماز پڑھنا وہ بہت بڑی عبادت ہے اسلام میں لیکن اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور وہ سامنے دیکھیں کوئی اندھا کوئی میں گرا جا رہا ہے یا کوئی شخص دوب رہا ہے اور مدرس کیلئے پکا رہا ہے تو اب اسلام کا حق ہوئی ہے کہ نماز توڑ دوتوں نماز توڑ دوتوں اتنی بڑی عبادت توڑ دوتوں اور جا کر اس کی جان بچاؤ جو دوب رہا ہے اس کی جان بچاؤ جو کوئی میں گر رہا ہے کیونکہ اتنی بڑی عبادت اس کو توڑنا واجب ہو جاتا ہے جان بچانے کے لئے اس میں اس کا منطب یہ ہے کہ اسلام میں سب سے بڑی عبادت ہے اپنی جان کی عبادت بھی کرنا اور دوسری جان کی عبادت بھی کرنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے اس کیلئے نماز توڑ دینا جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے یا کوئی اس کی جان بچاؤ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو دوب رہا ہے یا گر رہا ہے ضروری نہیں کہ مسلمان کلوے چوانچی سے پہلے کی بینگلور سے آئے ایک سوال میں آپ لوگوں سے جواب دوں ایک چھوٹا سا سوال میرا بھی ہے میں صرف اس کا جواب آپ سے چھوٹے میں چاہتے ہوں کہ کیا اگر ایک ساتھ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی جائے گی تو کیا خدا وہ نماز قبول نہیں کرے گا ایسا نہیں ہے دیکھیں نماز پڑھنا جو ہے وہ سنت ایک کمپلیمیٹی اور جان بچانا واجب ہے کمپرسری یہ صحیح اسلام سمجھایا نہیں جا رہا ہے یہ خود مولوی جو ہے کنفیوز ہیں جو وہاں کے اوپر تقریر کرنے ہیں کہ سنت کہتے ہیں صاحب سنت ہے تو سنت ضروری ہے سنت ہے لیکن جان بچانا جو ہے وہ کمپلسری واجب ہے ہم واجب کے لیے جو ہے وہ سنت کے لیے واجب کو نہیں چھوڑ سکتے سنت کے لیے واجب کو نہیں چھوڑ سکتے بہت غور فرمائیے گا کلوے جب آج جی کیا کہہ رہے ہیں سنت کے لیے واجب کو نہیں چھوڑ سکتے اور یہ خدا نے کہا ہے یہ کسی اور کے دوارہ نہیں کہا گیا ہے تو اسے سمجھئے اس کی گمبھیرتہ کو سمجھئے کورونا وائرس کو سمجھئے بینگلور سے ایک شخص سوال پوچھ رہے ہیں وہ سنتے ہیں میرا نام رزوان اسد ہے اور میں بینگلور سے ہوں میرا سوال ان نمازیوں سے ہے جو جا کر نماز ایک جگہ پڑھ رہے ہیں نماز اپنے گھر میں بھی ہو سکتی ہے اور ان لوگوں کو کوئی کیوں نہیں سمجھاتا کہ نماز گھر میں پڑھی جا سکتی ہے اور ان کی وجہ سے سب کو خطرہ ہے اور خود کو بھی خطرہ ہے اس کا جواب میں لے چکی ہوں میرے خیال سے یہ وہی سوال ہے جو عام لوگوں کے دل میں ہے سروز وقت جی اس میں تھوڑا سا میں اور ایکسپلین کر دوں میناخشی بہن جو سوال انہوں نے کیا ہے بار بار مجھے لگتا ہے کہ اس کو پتانا پڑے گا لوگ سمجھ نہیں پا رہے دیکھیں کیا ہے پروفیٹ محمد پیس بھی اپون ہن آپ نے یہ کہا تھا اگر کہیں ماں ماری پھیلی ہوئی پینڈیمک ہو تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہی نماز پڑھیں اپنے گھر میں ہی رہیں جیسے ہمارے پردان منطری نے لائکہ فیملی میمبر لائکہ میڈیکل ایکسپرٹ کہا ہے کہ لیکشمن ریکھا کھینچیے جنتہ کرفیو کی بات انہوں نے کری اور اس کے علاوہ انہوں نے جب تالیو تھالی کی بات کری جس کا مزاغ بھی اپوزیشن کی طرف سے اڑایا گیا تھا وہ انہوں نے تھانکس گیونگ ابھی ڈاکٹر آرتی بول رہی تھی میں سیلیوٹ کرتا ہوں میں سلام کرتا ہوں پورے اس میڈیکل سٹاف کو پیرامیڈیکل سٹاف کو پوری پولیس کی ٹیم کو جس طریقے سے وہ جوج رہے ہیں اور مجھے بڑا افسوس ہوا جس طرح سے میڈیکل سٹاف گیا وہاں ان دور میں ان کو پتھر پھینکے گئے ہمیں سمجھنا ہوگا یہ ہماری جان بچانے کے لیے آ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں کن کے بہکاوے میں نے یہ بات کہی تھی کہ سارے مسلمان ایسے نہیں ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھئے گھر پہ نماز پڑھئے میرے خیال سے ففٹی پرسنٹ مسلمان ایسا ہی ہے جیسے فرنگی محلی صاحب بات کر رہے ہیں قلب جواز صاحب بات کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں ففٹی پرسنٹ ایسے ہیں مگر کھل کے نہیں آ پاتے ہیں کیونکہ دھکن ان کے اوپر جو کٹر پنتھی ہیں چاہتا ہوں کہ نمازیں اپنے گھر پہ پڑھیں کل شکایتیں ہوگلی سے آئیں بینگلور سے آئیں کہ وہاں پولیس لوگوں کو ہٹا رہی ہے ارے بھئی یہ سمجھئے مہا ماری ہے ٹھیک ہے اگر آپ اپنے گھر میں انڈیویجوری نماز پڑھیں گے ایک ہسپیٹل میں بھی جماعت بنا کی نماز پڑھ رہے ہیں ارے بھئی اللہ پورا سواب دے گا تو آج کی تاریخ میں جامہ مسجد میں کبھل تین چار ڈوگ اکھٹا نہیں ہوتے وہاں پر بھی بھیڑ کی بھیڑ جھٹی یہ بات تبلیغی جماعت کے لوگوں کو سمجھنے چاہیے اگلا سوال مومبائی سے آرہا ہے اس سوال کے ساتھ میں راشد فرنگی مہلی جی آپ کے پاس آؤں گی سرہ پہلے سوال لے لیتیوں میرا نام بلی گلوور ہے اور میں مومبائی سے اپنے دیش کے پردھان منتری پردھانے سے لڑنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے گا میرا سوال ہمارے دیش کے ان مسلم بھائی بینوں سے ہے کیا وہ کل نو منٹ اپنے گھر کی لائٹ بند کر کے اپنے گھر کے دروازے پر یا اپنی بانکنی میں آ کر ایک دیا جرائیں گے یا مومتی جرائیں گے یا پھر مومبائی کی لائٹ آن کریں گے کیا ایسا کریں گے خالد رشیدی جی قرآن میں کیا کہا گیا ہے روشنی کو لے کر روشنی زہر جب سبھی انسان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حالے پر جو نماز کے سلسلے میں بعد آئی تھی روزبخ صاحب نے جس پر روشنی جالی صاحب میں ہم اس میں یہ آئیٹ کرنا چاہیں گے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہمیں یہ حدیث کہلاتی ہے جس اپنے لیے اور دوسروں کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو گھر میں بند رکھتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے یعنی اللہ اس کی مدد کرتا ہے یعنی ان حالات کی کیلئے یہ بات کہی گئی اللہ کے رسول نے کہ تم ایسے حالات اپنے گھر پہ رہو تو یعنی اللہ تمہاری غیب سے مدد کرے گا پھر ایک محاقے پر پرغمبر اسلام نے فرمایا کہ پوری زمین یہ پور جی اور قبرستان کو تھوڑ کر کے ہمارے لیے مسجد ہے یعنی مسلمان اگر مسجد میں نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے اور گھر پہ ان حالات میں مجبورا نماز پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ اس کو وہی ثواب ملے گا جو کی مسجد میں جماعت سے اس کو نماز مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے ملتا ہے لہذا کہ یہ جو غلط فہمیاں ہیں یہ اس وقت جو آپ کے ٹینل کے ذریعے سے دور ہو رہی ہیں تو جہاں کہیں بھی لوگ زبرجستی قانون کو جی پچھلا ہوگی اور ایک بات اور ایک کر دیں کہ مذہب اسلام میں یہ بھی ہے کہ جس بھی ملک میں تم رہتے ہو اس ملک کے جو قانون ہے وہ تم کو اس پر عمل کرنا ہے لہذا کوئی بھی قانون توڑ کر کے اگر ہم عبادت کریں گے نماز پہیں گے تو خدا نفاس کا وہ قابل قبول نہیں ہوگی نہیں ہوگی اور یہی سمجھانے کہ پریاس انڈیا ٹی وی بھی آپ لوگوں کے ذریعے کر رہا ہے ایک چھوٹا سو سوال میرا آپ سے پھر میں کلوے جباد جی کے پاس جاؤں گی رشیدی جی کیونکہ وہ درشک ہم سے جانا چاہ رہے تھے کہ کیا آپ خود اپنے گھر کے باہر مومبتی جلائیں گے یا روشنی کریں گے کل رات نو بجے جو بھی پرائم نسٹر صاحب نے اپیل کی ہے وہ پورے ملک پرائم نسٹر ہیں تمام انڈینز کے لیے اپیل ہے اور یہ اپیل ظاہر جباد ہے جو حالات ہیں انہی کو نکتہ اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے تی رہی ہے تو سبھی لوگ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے اس میں کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کے لیے یہ اپیل نہیں ہے بلکہ تمام انڈوستان بھارتیوں کے لیے یہ اپیل ہے ظاہر ہے بھارتیوں کے لیے عورتوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے کیونکہ تبلیغی جماعت کے لوگ جس طریقے سے عورتوں سے پیش آ رہے ہیں یہاں پر تو پورے فیمل میڈیکل سٹاف کو ہٹانے تک ہی نوبت آ گئی ہے یہ سن کر بہت زیادہ مجھے افسوس واقعی ایک مسلمان ہوتے ایسی بتہذیوی کہ وہ مظاہرہ کر رہے ہیں کہ جو بہتی شرمناک ہے بہتی ہمارے لیے افسوسناک ہے یہ معلوم ہے کہ وہ برہنہ ہو جاتے ہیں اپنے کپڑے اتار لیتے ہیں ایک مرد مرد کے سامنے برہنہ نہیں ہو سکتا اپنے کپڑے نہیں اتار سکتا ایک مرد کے سامنے نہ کہ کسی خاتون کے سامنے اس طرح کرکت کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے واقف نہیں ہے ان کو زبردستی شامل کر دیا گیا ہے تب بھی یہ جماعتوں میں اور ان کو صحیح اسلام کی تعلیم نہیں دی گئی صحیح اس کو تربیہ دل کی نہیں کی گئی کہ اسلام ہے کہ دو چار حدیثیں کوئی یاد کرا دی جاتی ہیں اور ان کو مولیو بنا دیا جاتا ہے اور ان کو صحیح معلوم نہیں نہیں ہوتا کہ اسپریٹ کیا ہے اسلام کی اسلام کی روح کیا ہے اور اسلام کی تعلیم اور بنیاد کیا ہے یہ ان کو نہیں معلوم ہوتا ہے بلکہ یہ پورے پورے جھلڈ کی صورت میں چلتے ہیں اس کے بعد ان کو اصل نیمال کے تعلیم اسلام کی کیا ہوتی ہے چھوٹا تھا پفلٹ ان کو دے دیا جاتا ہے جو آگ سے اسی سال پہلے کسی امیر جماعت نے لکھ دیا تھا وہ اسی کو یاد کر لیتے ہیں وہ اسی کو ٹوٹل اسلام سمجھتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ رسول اللہ کے ارشادات کیا تھے یہ نہیں معلوم ان کو قرآن مجید کیا فرما رہا ہے یہ نہیں معلوم کہ اسلام کی احکام کیا ہیں کچھ نہیں اسی لیے سے بھی تمام خرامیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ بہت سے اس میں جاہل بلکل اسلام کے لوگوں کو شامل کر کے اور اس کے بعد ان کو تبلیغی جماعت میں شامل کر دیا جاتا ہے جس کی وڈاتی ہی سمجھتے ہیں پیدا ہو رہی ہیں کہ جن کو خود نہیں معلوم کہ اسلام کیا ہے وہ اسلام کی تبلیغ کیا کریں گے وہ اسلام کو پھیلائے گے اسلام کو لقصان پہنچا رہی ہیں سروس باکت جی آپ اسی میں ایٹ کرتے ہوئے یہ بتائیے گا کہ جیسے سناتن دھرم میں کہا جاتا ہے کہ شریر نشور ہے یعنی انسان کا شریر ایک نائک دن ختم ہونا ہے اسلام میں اس سے لے کر کیا سمجھایا گیا ہے کیونکہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کورونا وائرس جیسے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے ڈاکٹر آرتی ہمیں بتا رہی تھی کہ دوائیاں تک کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے دوائیاں پھینک دیتے ہیں آپ انہیں کیا سمجھائیں گے اسلام میں منوشی کے شریر کو لے کر کیا کہا گیا ہے ہا نہیں بالکل میں بتاتا ہوں اس سے پہلے مناغشی بہن آپ کا جواب دوں سوال کا میں تھوڑا سا قلب جواز صاحب نے بات کہی کہ کس طرح سے بہیو کرنا چاہیے لیڈیز کے ساتھ ایک بات اور ایڈ کر دوں کہ جس طریقے سے لوگ لیڈیز کے ساتھ بہیو کر رہے ہیں سب جگہ تھوکنا اور جو ہے اس قسم کی حرکتیں کرنا جو کہ ہم یہاں ٹی وی پہ بیان نہیں کر سکتے دیکھئے اسلام میں لیڈی کا ایک مہیلہ کا کیا مقام ہے بتا دوں یہ کہا گیا ہے اسلام میں کہ کسی بھی مہیلہ کے پیروں تلے یعنی ماں کے پیروں کے تلے جنت ہوتی ہے اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے اگر ہم یہ بات نہیں سمجھ سکتے اپنی نرسز کے ساتھ اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ ہم اس بیئے کر رہے ہیں تو اب میں آتا ہوں آپ کے دوسرے جواب میں دوسرے سوال کا جواب فیروز جی آپ سے لوں گے لیکن کیونکہ ڈاکٹر آرتی یہ مہیلہ ہیں وہ لگاتار ایک نیک کام میں ڈٹی ہوئی ہیں میں ان سے ایک ریاکشن چاہتے ہوں ڈاکٹر آرتی جی اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کے ماں کے پاؤں تلے جنت ہے اور وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ لوگوں سے اپنا علاج بھی کروا رہے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے ہی اس طرح کے باتیں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کرونا وائرس سے پیڑت ہو جائیں گے کیا آپ کو ان لوگوں کے باتیں سن کر تھوڑی تسلی ملتی ہے کی ایفی فوچ والے لوگ بھی ہیں بلکل آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ہمارے ہاں جو ہیلتھ کیر ورکر ہیں ڈاکٹر ہیں پیرامیڈکل ہیں نرسز ہیں اس میں بھاری سنکھیا میں مسلم ہیں اور یہ ہم لوگوں تو خیال بھی نہیں آیا کہ یہ مسلم ہیں ہندو ہیں کس دھرم کے ہیں کرسچنز بھی ہیں نرسز اور وہ اتنی جان سے آگے بڑھ بڑھ کے سب چھٹیا کٹ کے اپنے آپ اورے لی ہمارے قریب 300 سے زیادہ مین پاور آگئے ہیں یہ کوویڈ ہاسپٹل میں کام کرنے کے لیے اور وہ انہوں پہ آگے بڑھ کے کسی نے اپنا ڈیوٹی سے نام نہیں کٹوایا کوئی بہانہ ایکسکیوز نہیں اور یہ مسلم ڈاکٹر بھی ہمارے اسی بلیف سے اسی جان سے اسی سپیرٹ سے کام کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو یہ بالکل اچھی طرح پاتا ہے کہ یہ کچھ یہ مسلم دھارمی اسلام ریلیجن سے لینا دینا نہیں ہے اور وہ لوگ اپنی جان پہ کھل کے وہ بھی اندر ہیں کوویڈ ہاسپٹل کے اندر کتنی اچھی بار ڈاکٹر آرٹی آپ نے بتائی چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو ہر کوئی علاج دینے کے اس پریاس میں اس نیک کام میں ڈٹا ہوا ہے کسی دھرم کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ انسان کا شریر بچانا اس کی جان بچانا یہی آپ کا پورا پرم کرتا ایک چھوٹے سے بریک کے لیے ہم رک رہے ہیں آپ اپنے سوال اپنے ویڈیو میسیجز ہمیں بھیجتے رہیے ایمیل آپ کرتے رہیے ہم کوشش کریں گے ان سوالوں کو اپنے اس پورے کارکرام میں شامل کرنے کے ایک چھوٹے سے بریک کے بات ہو رہے ہیں فوراں حاصل سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے درشکوں سے سوال مانگے تھے ٹویٹر پر انڈیا ٹی وی کے ایک درشک نے سوال پوچھا ہے کیا ہے ان کا سوال دیکھتے ہیں میں امہ کانت بھاردواز جیپور سے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا پانچ اپریل کو مسلمان دیش کے لیے اپنا نومنٹ نکالیں گے میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ کیا مسلمان دل سے لوگ ڈاؤن کے ساتھ ہے یا نہیں سوال آپ نے سن لیا ہے فروز بگ جی آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے ہاں بہت اچھا آپ کا سوال ہے اور آپ نے پوچھا ہے کہ کیا ہم اپنے موبائل فون سے کینڈل سے جو بھی سورس ہے لائٹ کی کہ ہم نو منٹ تک اس لائٹ کو ہم شیئر کریں گے بلکل کریں گے دیکھئے اس لائٹ کو شیئر کرنے سے چاہے وہ موبائل کی لائٹ کیوں نہ ہو یا ممبتی کی لائٹ ہو یا ٹوٹس کی لائٹ ہو یا بلک کی لائٹ ہو ہم یہ دکھانا چاہیں گے کہ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں ہم راشت وادی مسلمان ہیں ہم نیشنلس مسلمان ہیں اور ہم اس بات میں یقین رکھتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں آج کل دیکھئے کوئی ہندو مسلم سے کسائی کچھ نہیں یہ بیماری یہ دیکھ کے نہیں آتی کہ کون مسلمان ہے جو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو نہیں آئے گی مسجد میں انٹر نہیں کرے گی یہ بیماری ہر جگہ انٹر کر سکتی ہے دیکھئے خانہ کعبہ کو مکہ کو مدینہ کو ویٹیکن کو سارے گردواروں کو سارے چرچس کو بند کر دیا گیا ہے تو ہم سب لوگ اپنی ایکتہ دکھانے کے لیے بلکل ہم جس طرح بھی چاہے گھر کے دروازے کے اوپر یا بالکنی کے اوپر ہم موڈی جی کی بات جو بات انہوں نے کہی ہے ان کے دیکھئے پھر میں دھورانا چاہوں گا جو ان کے منطرہ ہیں ان کے منطرہ ہیں دیکھئے لکشمن دیکھا دوسرا ان کا منطرہ ہے جنتہ کرفیو تیسرا ان کا جو بہت امپورٹن منطرہ ہے وہ ہے جان ہے تو جہان ہے اور آخر میں تالی اور تھالی اور یہ جو لائٹ والا ہے ہم یہ جسنے چراغاں کریں گے یہ دکھانے کے لیے اور دیکھئے لائٹ سمبولک ہے اندھیرے کو بھگانے کے لیے آج کل پوری دنیا میں اندھیرہ کوویڈ ڈائنٹین کا فیل چکا ہے اگر اس کو دیکھیں ہندوستان بلکل اور اسے ہوپ کابی ایک سینونیم ہم بول سکتے ہیں ایک اور سوال جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے درشکوں سے کیونکہ سوال مانگے تھے تو ٹویٹر پر انڈیا ٹی وی کے ایک درشک نے سوال کیا ہے یہ تبلیغی جماعت کا نظام الدین گروپ جھگڑا کر کے بیٹھا ہے اس گروپ نے ہمیں شرمندہ کیا ہے تبلیغی جماعت کا دوسرا گروپ ایسا نہیں ہے اس میں سمجھدار لوگ ہیں تبلیغی جماعت کے دو گھٹوں کے بارے میں آپ کیا ہمیں کچھ سمجھا سکیں گے کلوے جبوات جی کیا آپ انہیں کچھ سمجھا سکیں گے جی مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ جو جہاں پر جو کیا تھا نظام الدین یہ گروپ الگ ہے اور بیگڑور وغیرہ میں جماعت کا گروپ الگ ہے تو ان لوگوں کی سمجھا جاہلانہ باتوں کی وجہ سے اور اس طرح کٹرپتی کی وجہ سے بہت سے لوگ اس سے الگ ہو گئے ہیں اور وہ پوچیج کرنے کے جو صحیح اسلام اس کو پیش کیا جائے اور اسلام کی سپریٹ اور روح اس کو پیش کیا جائے کیونکہ ان کیاں کٹرپتی منا زیادہ ہے اور ان کیاں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے جاہل لوگ شامل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ وہ تبلیغ کرنے کے لئے وہ بھی دیا جاتا ہے اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ اسلام کیا ہے اس کی وجہ سے یہ بہت غلط سلط باتیں جو ہیں وہ پبلک تک پہنچا جاتے ہیں جس کی وجہ سے آج دخصان اٹھا رہے ہیں کہ لوگ ڈاکٹروں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور ڈاکٹروں کو بھگا رہے ہیں اور کیونکہ ان کی غلط تنبیت کی ہے اور غلط اسلام پہنچایا ہے لہذا کچھ لوگوں نے بغاوت کر کے ایک الگ جماعت بنا لی ہے اور اس کے بعد وہاں کوشش کرنے کے اس لئے اسلام کو پھیلائے جائے تو خود انہی کی جماعت میں بغاوت بھی تو ہو گئی ہے اور آپس میں اختلاف پیدا ہو گئی ہے ایک اور سوال ہم لے لیتے ہیں ایک اور سوال لکھنو سے آیا ہے ان کا کیا سوال ہے دکھاتے ہیں آپ کو میرا نام رانی سنگھ ہے میں لکھنو سے ہوں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے دیش میں جو محول بن رہا ہے وہ مسلمانوں کی وجہ سے ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور ہے رشیدی جی بہت ہی واجب سوال ہے یہ محول کیوں بن رہا ہے اور کیسے بن رہا ہے یہ وجہ سے بنا ہے اور جو تملیغی جماعت کی سلسلے میں بات پہ کہی جا رہی ہیں لیکن ہر ارگنیزیشن میں کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں کچھ برے لوگ ہوتے ہیں تو صرف چند لوگوں کی وجہ سے آپ پوری کسی بھی ارگنیزیشن یا پوری کمیونیٹی کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے ہیں یہ لوگ بھی دیکھیں ان لوگوں میں کام کرتے ہیں جن لوگوں میں علم کم ہوتا ہے اور جو لوگ جیسے جو بھائی کاموں میں رہتے ہیں جیسے جو لوگ گوا پھیلتے ہیں یا شراب پیتے ہیں ان لوگوں کی کام کرتے ہیں اور ان لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کام پوری دنیا بھر میں چل دا ہے تو جس وجہ سے چند لوگوں کی جاہلانہ حرکتوں کی وجہ سے ہم پوری جماعت کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے جو بات کہی گئی کہ مسلمانوں کی وجہ سے کوئی مسلمانوں کی وجہ سے خدا نہ ہاستہ یہ بیماری ہے کوئی بیماری کی کسی بھی کمیونٹی کے وجہ سے نہیں پھیل لئی ہے جو اس کی وجہ ہے وہ وجہ آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو پائی ہے اور اس سے پہلے جو بات آپ نے عورتوں کے سلسلے میں پوچھی تھی تو چند لمحے میں میں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مذہب اسلام میں عورتوں کی اتنی عزت بتائی گئی ہے کہ آپ قرآن میں اگر دیکھیں تو اللہ نے قرآن میں پوری ایک صورت صورت نساء کے نام سے عورتوں کے نام سے ہی نازل کی ہے جبکہ پورے قرآن میں کوئی بھی صورت مردوں کے نام سے نازل نہیں کی گئی ہے اور کس صورت میں اللہ نے عورتوں کا جو مقام جو مرتبہ ان کے جو حقوق ان کے جو رائٹس ہیں وہ بہت تفصیل سے بیان کی ہیں اس وجہ سے آپ اگر جتنی بھی اسلامی کنٹریز میں بھی دیکھ لیں ہسپیٹور سے ہیں اسکول سے ہیں اس میں بڑی تعداد میں عورتیں کام کر رہی ہیں اور اوپر والے کی کرمتے سکھی کے ساتھ کوئی پچھوڑنا چاہتے ہیں سمجھ کیونکہ کم ہے اس لئے ہم زیادہ سے زیادہ سوال لینا چاہتے ہیں پٹنا سے ہماری درشک ایک سوال پوچھ رہی ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے سوال میں سونام پٹنا سے میرا سوال یہ ہے کہ مہدی جی بار بار سوشل ریسٹنسنگ کی بات کر رہے ہیں سب اسے ہاتھ جڑ کر اگرہ کر رہے ہیں پھر بھی کچھ مسلم لوگ اسے مانتے کیوں نہیں ہیں وہ لوگ کیوں نہیں سہیوگ کر رہے ہیں میرا سوال آپ سے ہے کلوے جباد جی لوگ سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں یا جان بوچ کے انجان بن رہے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے اس میں میں نے پہلے کہا کہ کچھ جو نادان مولوی ہیں ان کی اثارات جو ہیں وہ پبلک پر رہتے ہیں وہ بھولے بھالے وہ آپ کو بہکا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب ہی صاحب ڈاکٹر جھون بول رہے ہیں اور یہ صاحب پروپیگنڈا ہے اور یہ صرف ہم لوگوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں نہیں چاہتے کہ ہم یونائٹ ہوں جہاں جمع ہوں مسید میں جائے اس طرح کے پروپیگنڈا کر کے پبلک کو بہکایا جا رہا ہے جانا ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم پبلک لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھائے کہ یہ مہماری جو ہے اور یہ جو بابا چلی ہے یہ ہندو مسلمان نہیں دیکھ رہی ہے اگر ایک آدمی کو یہ ہو گیا تو ایک آدمی سے دس تک پہنچے گا دس سے سو سو سے ہزار اور یہی اور شاید اسی سے جڑا ہو سوال کا جواب دیں جو تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کورونا وائرس انہیں ہو ہی نہیں سکتا مسجد میں جو جاتے ہیں انہیں یہ وائرس ہو ہی نہیں سکتا تو انہیں آپ کیا سمجھائیں گے انسان کا شریر کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے یہ بڑی مزہ کا دنیا بہت ہی میں کیا کہوں یعنی بدھی ہین بات ہے یہ بلکل کہ مسلمانوں کو یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے کورونا نے کسی کو نہیں چھوڑا بڑے بڑے دیشوں کے نیتہ ہیں ان کو کورونا ہو گیا اور یہ کہنا کہ مسجد میں داخل نہیں ہوتا اور پھر یہ کہ کلوے جواد صاحب نے بات کی تھی کچھ مولاناوں کی دیکھئے مولانا کی بڑی عزت ہوتی ہے سماج میں لیکن جس طرح سے کچھ مولانا بیہیو کر رہے ہیں اس سے وہ برخال سے ان کو بھٹکا رہے ہیں بھٹکا رہے ہیں وہ اسلام کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ بلکل الٹی بات کر رہے ہیں اب جیسے یہاں مولانا سعید صاحب نے یہ کہا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بٹوارہ ہو گروپس میں نہیں آئے مسجد میں نہیں آئے اور مسجدوں میں تعلیہ لگا دینا چاہ رہے ہیں سرکار تو یہ بلکل غلط طریقہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ابھی بھی لوگ گروپس میں نماز پڑھ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ مسجدوں میں آپ مجھ جائیے یا آپ درگاہوں پہ مجھ جائیے آپ مندروں میں بھی مجھ جائیے گروپس میں بھی مجھ جائیے آپ چرچ میں بھی مجھ جائیے روک ہے تو ہر دھرم کے ستانوں پر اسی طریقے سے لاگو ہوتی ہے انڈیا ٹی وی کے ایک اور درشک کوئیٹر پر سوال پوچھ رہے ہیں فیروس جی میں لوٹوں گے آپ کے پاس ایک اور سوال ہے جو درشک پوچھ رہے ہیں وہ سوال کیا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں تبلیغی جماعت میں آئے لوگ جیسے حرکتیں کر رہے ہیں اسے صاحب ظاہر ہے کہ وہ دیش اور جنتہ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ایسے میں سبھی مسلم دھرم گرو اور مسلم نیتا مل کر اس پر پرتبند کی پیشکش کیوں نہیں کرتے رشیدی جی سب سے بڑا سوال ہی یہ ہے کہ جب آپ جانتے ہیں کہ اس قوم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بھرانتیاں پھیلا رہے ہیں جس دن سے لوگ ڈاؤن کا اعلان ہوا ہے جتنی بھی مسلم آرگنائزیشنز ہیں جتنے بھی بڑے مسلم علماء ہیں سبھی نے اپیل کی جو بھی جو سوشل دسٹنسنگ ہو یا جو بھی ڈاکٹرز کے پریکوارشنس پر سب لوگ عمل کریں اس سے پہلے جو ایک موثرمان ایک لیڈی نے یہ کہا تھا کہ مسلمان سوشل دسٹنسنگ کو نہیں سمجھ رہے ہیں مسلمان خود سوشل دسٹنسنگ کو سمجھ رہے ہیں صرف سو یا دو سو لوگوں کی وجہ سے آپ پوری کمیونٹی کو ٹارکٹ نہیں کر سکتے ہیں جو یہ بات کہی گئی کی مسجدوں میں یا یہ کہ کوئی مسلمان اس کے نہیں مر سکتا آپ کے سامنے مسلمان امیلیقی جمعاری کے ایک ذمہ دار کی اسی عماری کی وجہ سے انتقال ہوا ہے جتنی بھی اسلامی تنفیز ہے آپ ابھی ایران میں دیکھنا ہے کتنے بڑی تعداد میں مسلمانوں کا انتقال اسی کرونا ورس کی وجہ سے ہوا ہے اور سوشل دسٹنسنگ کے سلسلے میں تو پیغمبر اسلام نے بہت صاف الفاظ حدیث میں فرمایا ہے کہ جس کو بھی کوئی کانٹیجیس ڈیزیز ہو اس کو چاہیے کہ نہ کوئی اس کے پاس آئے اور نہ وہ کسی کے پاس ہے کہ جتنے دن اس کو یہ ڈیزیز ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے الگ رکھ کر کے گھر میں اپنے آپ کو رکھے جس سے کہ یہ بیماری پھیل نہ پائے تو یہ جس نے بھی سوشل دسٹنسنگ ہو آئیسولیشن ہو ان تمام چیزوں حالے ہماری شہدیت میں موجود ہیں اور لوگ اس پر پوری دنیا میں عمل کر رہے ہیں صرف سو ڈیرھ سو لوگوں کے وجہ سے نہ آپ اسی جماعت کو بلیک رسک کر سکتے نہ پوری کمیونیٹی کو ترگیٹ کر سکتے ہیں تبھی ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ٹی وی کے سبھی درشکوں کو ان تین لوگوں کو سننا چاہیے ان بدھی جیویوں کو سننا چاہیے اسلامی سکولرز کو سننا چاہیے دھرم گروہوں کو سننا چاہیے جو بار بار انڈیا ٹی وی کے اس منچ سے اپیل کر رہے ہیں کہ جو سرکار کہہ رہی ہے اس کا پالن کریں سوشل ڈیفٹینسنگ رکھیں گھر سے نہ نکلیں اور جو لوگ کورنٹائن پیریڈ میں رکھے گئے ہیں وہ کہیں بھاگ کر نہ جائیں دوائیا کھائیں ڈاکٹر سٹاف کا سپورٹ کریں بار بار یہی بات کہی جاری ہے ٹویٹر پر ایک اور سوال آیا ہے وہ سوال بھی ہم لے لیتے ہیں دیش میں اس وقت کورنا پوزیٹیف کی کل جتنی سنکھیا ہے اس میں 20% اکیلے تبگلی کی جماعت سے ہے سوچیں اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو ہم اس لڑائی میں کتنی مضبوط ستھیتی میں ہوتے یہ ایک سوال آیا ہے میرے خیال سے آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے بخشی رجت گپتہ ہے وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں ہاں دیکھئے بہت جینوین سوال ہے ان کا میں سمجھتا ہوں کہ جب سے پرائیم منسٹر نے جو تجربہ حاصل کیا اٹلی سے سپین سے یو ایسے سے چائنا سے تو ایڈ ڈا رائٹ ٹائم ہی کلکت ٹھیک ہے لائکہ میڈیکل ایکسپرٹ لائکہ فیملی میمبر انہوں نے کہا لکشمن ریکہ کھینچ لو باہر مت جاؤ جو کرب تھا اس کو کافی حد تک پچھلے دس دن تک اس کو فلیٹن کیا گیا ٹھیک ہے کرب کافی انڈر کنٹرول تھا لیکن آپ نے صحیح کہا کہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے یہ دہلی کا جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے نظام الدین کا مرکز کا اس سے کرب جو ہے بڑھا ہے میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جتنے لوگ آل اوبر انڈیا پھیلے ہوئے ہیں مطلب کشمیر سے کنیا کماری تک اور گجراز سے کلکتہ تک اللہ کرے ان کو یہ کوویڈ نائنٹین نہیں ہو لیکن جس طرح کی ریپورٹس آ رہی ہیں اس سے ہم بڑے ڈر رہے ہیں کہ کہیں اس کا اسپارٹ نہ ہو جائے تو میں سوشل ڈسٹنسنگ کے بارے میں ایک چیز اور ایٹ کرنا چاہوں گا جو لوگ اس کو سیریسلی نہیں لے رہے ہیں پروفیٹ محمد پیس بی اپ آن ہم آپ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر کچھ اونٹوں میں بیماری اس ٹائم اونٹ بغیرہ کافی لوگ استعمال کرتے تھے ایراب پنٹریز میں اونٹوں میں اگر کوئی بیماری ہو جائے تو اپنے صحت من اونٹ کو جو ہے بیمار اونٹوں کے ساتھ نہیں ملنے دو حتیٰ کہ جانوروں تک کے لیے یہ بات کہی گئی ہے اسلام میں لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں ٹھیک ہے اور جس طرح کا یہ پینڈیمک کے ساتھ ساتھ یہ انفو ڈیمکس ہو رہا ہے کہ جی آؤ جی آؤ تم میرے دوستوں ہاتھ ملاو ایسا کورونا ورونہ کچھ نہیں ہے یہ کہیں بھی کسی کو بھی اٹیک کر سکتی ہے میں تو خدا سے مسلم کمیونٹی بھی اس پر عمل کر رہی ہے یہ بالکل صحیح بات کہ فرنگی محلی صاحب نے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں اللہ ان کو اخل سلیم دے گھروں سے بھی باہر نکل رہے ہیں اور میں ایک بات کہہ کے بات کو ختم کروں گا جو لوگ گھروں سے باہر کر نکل رہے ہیں ایک بات وہ جان لیں جیسا سپین میں ہو رہا ہے جو بھی گھر سے باہر نکلتا ہے اس کو وہ لٹرلی دے لفٹ ہم گود میں اٹھا کے وہ کیریج میں ڈال دیتے ہیں جیل میں بند کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جب تک یہ لوگ ڈاؤن ہے اس کو جیل میں رکھو یہی چیز ہندوستان میں بھی ہونی چاہیے عجیب لوگ ہیں جب کہہ دیا پردان منتری نے گھر سے باہر نہیں نکلنا ہمیں اس کے لئے پولیس لگانی پڑتی ہے ہر طرح کے لوگ ہیں صرف وقت جی اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو تبلیغی جماعت کے سامنے آئے ہیں جو لوگ نیم نہیں مان رہے ہیں جو کورونا وائرس کو کوئی بڑی بیماری نہیں مان رہے ہیں تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس مشکل وقت میں دیش کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کو سناتے ہیں ایک ایسی ہی مسلم محلہ کا بیان اسلام علیکم میرا نام شبانہ کھان ہے اور میں اجمیر سے بلونگ کرتی ہوں اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ مجھے انہوں نے اجمیر جیسی پاک زمین پر پیدا کیا کبھی زندگی میں میں نے سوچا نہیں تھا کہ اس طرح سے ویڈیو بنا کے اور آپ سبھی لوگوں سے میں اس طرح سے بات کروں گی سمجھ نہیں آرہا ہے کون سے شبدوں میں تمہیں سمجھایا جائے کون سے شبدوں میں آپ لوگوں سے بات کی جائے کیا لوگ ہو یار کوئی شرم نہیں ہے کیا دیش میں لوگ مر رہے ہیں خوشیاں نہیں منا رہے ہیں اتنی سی بات تم لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی ہے 21 دن صرف گھر میں بیٹھنا ہے نہ تمہیں جانوروں کے ساتھ باندھا جا رہا ہے نہ تمہیں کسی اور گھر میں جس کو تم جانتے نہیں ہو ایسے لوگوں کی گھر میں تمہیں روکا جا رہا ہے کوئی سجا نہیں دی جا رہی ہے اپنے پریوار کے ساتھ رہنے کیلئے کہا جا رہا ہے کیا لوگ ہو کیسی یہ محترمہ کتنی اچھی بات کر رہی ہیں کلوے جواد جی یہی بات تو لوگوں تک پہنچانی ہے کہ آپ کو اپنے گھر میں رہنا ہے اپنوں کے ساتھ رہنا ہے اسلام کبھی دیکھیں یہی حکم ہے کہ جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کے اوپر ہم کو عمر کرنا ہوگا اور ان کی بات کو ماننا ہوگا کیونکہ وہ ایکسپورٹس ہیں وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کس سے ہماری پھیل سکتی ہے کس سے بابا پھیل سکتی ہے کس سے رکھ سکتی ہے لہذا ان کے بات مزاق وڑانا اور بات کو اتنا ماننا کہنا ہے جھوڑ بولنے الد بولنے تو پوری دنیا میں کیا ڈاکٹر جھوڑ بولنے کیا ایران کی ڈاکٹر پچاس ڈاکٹر ایرانی جان دے چکے ہیں مریضوں کو بچانے کے لئے اپنی جان دے چکے ہیں وہ یہ ڈاکٹر اپنی جان دے رہے ہیں انسانیت کو بچانے کے لئے انسانوں کو بچانے کے لئے اور آپ ان کا مزاق اڑا رہے ہیں آپ ان کو ان کے ساتھ پر تبیدی کر رہے ہیں آپ ان سے ساتھ زندی حرکتے کر رہے ہیں تو یہ کونس ہے اسلام اس کا مطلب ہے کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے ان کو زباندسی بھیڑ مکروب کی طرح شامل کر دیا گیا ہے ان کو خود پتہ نہیں کہ اسلام کیا ہے اور ان کی جو مولوی ہیں ان کو بہکار ہیں انہوں نے بتایا کہ سب چل لوگ ہیں چل لوگ نہیں وہ تبلیغی جمعار کے جو ہیڈ ہے وہ فرما رہے ہیں جن کے ہزاروں لاکھوں ماننے والے ہیں اسی وجہ سے اندوستار میں خرابی پیدا ہوئی اور ڈاکٹر پاملے ہو گئے تو جب جو ہیڈ ہے وہ ایک بات کہہ رہا ہے تو اس کا ظاہر ہے کہ اثر ہوگا تو یہ سرائی جو باتیں کہیں گئیں اس کی وجہ سے مسلمان بہک رہے ہیں ہمارا ہماری گزارش ہے کہ اصلاح ساتھ طور سے کہا ہیا ہے کہ اگر بیمار ہو تو بیماری محفوظ رکھو اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھو تو بھی بیماری پھیلانے کی اجازت رہی ہے اپنی جان کی بھی حفاظت کرنا واجب ہے اور دوسرے جان کی حفاظت کرنا بھی اسلام میں واجب ہے تو یہ واجب کو تو مجمع دو بازیر میں پڑھنا تماظ سواب ہے بگرو کمپلیمنٹری ہے اور جان بچانا وہ واجب ہے لہذا آپ کو واجب پر عمل کرنا ہوگا اور واجب پر عمل کرنا ہوگا بار بار جو اسلامی دھرم گروہ کہہ رہے ہیں واجب پر عمل کریں اپنی جان بچائیں اپنوں کی جان بچائیں سماج کی جان بچائیں اور وہ کیسے ہو سکتا ہے لوگ ڈاؤن سے مسلم سمودائے کے چند لوگ اپنے ہی سمودائے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے لاب نہیں ہوگا کسی کو ٹویٹر پر ہمارے ایک درشک مہش شابلہ نے یہ سوال بھیجا ہے اس سے کسی کو لاب نہیں ہوگا جو اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کریں رشیدی جی یقینی طور پر اور یہ بھی پرسپشن لوگوں کے ذہنوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے کہ کسی کمیونٹی کی وجہ سے خدا نہ خاصتہ یہ مرض پھیل لائے بگر کہ ہم اپنے ان لوگوں کو جو لوگ کی ڈاکٹرز کی انسٹرکشن کو فالو نہیں کر رہے ہیں ان کے لئے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جب انہیں کوئی مرض ہو کوئی بیماری ہو تو اس کے جو ماہرین ہیں اس کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے ذریعے سے اپنا علاج کروا اور ہمارے یہاں اسلامی شریعت میں اگر آپ دیکھیں اسلامی قلوم میں دیکھیں تو نماز روزہ سب سے افضل عبادت ہے نماز روزہ فرض ہے لیکن اگر کوئی ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ تمہیں روزہ رکھنے سے تمہارے بیماری میں یا تمہارے مرض میں بڑھوٹری ہوگی تو اسلامی شریعت کا یہ حکم ہے کہ پھر تم روزہ نہ رکھو بلکہ بعد میں اس کی فضہ کرو اور یہی بات نماز کے سلسلے میں ہے کہ نماز اگر کھڑے ہو کر پڑھنے میں آپ کی بیماری میں اضافہ ہو انہیں کا خطرہ ہے ڈاکٹر کہتا ہے تو آپ بیٹھ کے پڑھئے آج کل دیکھیں لوگوں کو گھٹنے میں اتی بڑی تکلیف ہے تو اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر آپ پھڑے ہو کے نماز پڑھتی ہیں تو آپ کے گھٹنے میں مرض اور بڑھ سکتا ہے تو اسلامی شریعت نے اجازت دیا کہ ٹھیک ہے پھر آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھنے آپ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ لیٹ کر کے نماز پڑھنے اسلامی شریعت میں تمام چیزوں کو اتنا آکومیٹیٹ کیا گیا ہے اور اس نے شرط یہی رکھی رہی ہے کہ جو اس کے ایکسپرٹس ہیں وہ جو میڈیکل پروفیشن کے ایکسپرٹس ہیں جو کہہ دیں اس کے افارڈنگلی آپ اس پر عمل کریں یعنی اسلام یہ کہیں نہیں کہتا ہے فیروز بخت جی کہ آپ سائنس کو مانے ہی نہ کیونکہ جیسا محمد فاتھ کہ ہم کئی آرڈیو کلپ سن چکے ہیں اس میں وہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو جو اللہ سے ڈڑھتا ہو اسی ڈاکٹر سے اپنا علاج کرائیں اور خود یہ جانکاری ملتی ہے ہمیں کہ ایمز کے ڈاکٹر سے وہ علاج کروا چکے ہیں تبلیغی جماعت کے جو مکھیا رہے ہیں وہ ایمز کے ڈاکٹر سے اپنا علاج کرا چکے ہیں یعنی اپنے لیے نیم الگ ہے اور جن لوگوں کو یہ فکشہ پارٹ پڑھاتے ان کے لیے نیم الگ ہیں نہیں بلکل صحیح کہ آپ نے مولانا صاحب کا حساب تو یہ ہے کہ میرا خون خون تمہارا خون پانی اب یہ دیکھئے انہوں نے لوگوں کو یہ وقالت کری کہ تم مسجد میں آکے مر جاؤ ارے سرکار کا ساتھ دینا چاہیے اور میں بتا دوں فرنگی محلی صاحب بات کر رہے تھے بلکل صحیح کہا اسلام میں بڑی چھوٹ ہے لیکن ہم لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور یہ جو تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں اس میں بھی صحیح بات کہی تھی ہمارے قلب جوا چاہیے میرے خیل سے جو کامی سرکار کر رہی ہے اور جس طرح سے سرکار نے مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے میں چاہتا ہوں مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو ایک میں کمپیوٹر ہو اور آپ کیا چاہتے ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں اچھا طبع نبوی کی بات اور بتاتا چلوں پروفیٹ محمد پیس بی اپ آن ہی ماں آپ نے کہا تھا کہ ہر چیز کا علاج کلونجی اور شہد میں ہے اور موت کے علاوہ کلونجی میں سب کا علاج ہے لیکن پھر بھی ایک شخص کو دائیریا ہو گیا تھا تو آپ نے اسے کہا معالج کے پاس جاؤ یعنی ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو بڑی چھوٹ ہے اور رنگی مہلی صاحب نے کہا اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑ سکتا بیٹھ کے پڑے بیٹھ کے نہیں پڑ سکتا تو لیٹ کے پڑے اشاروں سے پڑے ہر چیز کی چھوٹ لیکن پھر بھی ہم لوگ اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہم ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ جمعے کو باہر جواد جی آپ ایک آخری میسج کیا دینا چاہیں گے ان سب ہی مسلمان کو اسلام دھرم کو ماننے والوں کو کی ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے اس کے لیے اسلام میں تمام چیزیں بتا رکھی ہیں اگر لیڈیز کے لیڈیز اتنا احترام لیڈیز کا ہے کہ رسول اللہ اپنی بیٹی کی تازیم کی کھڑے ہوتے تازیم کی کھڑے ہوتے تازیم کی ہاتھ چوب دیتے اور آپ عورتوں کے ساتھ بتبیدی کر رہے 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 اسی طرح سے رسول اللہ کا حق یہ ہے کہ اگر اس کوئی اپنے اپنے محفوظ رکھو دوسروں کی محفوظ رکھو اور ہم دبردتی گھر سے باہر نکل رہے دوسروں کی جار خطرے میں ڈال رہے بلکل اسلام کے خلاف ہے اسلام کی اگز لہذا فتوے ہمارا علماء کے یہ ہیں کہ جو ڈاکٹروں کے ڈائریکشن سے ان پر عمل کرنا واجب ہے آیت اللہ سلسانی کے فتوہ ہے آیت اللہ خام نہیں ان کا فتوہ یہ ہے کہ جو ڈائریکشن ڈاکٹر نے دی ہے پر عمل کرنا واجب ہے کپر سری اتنی باتیں جو تمام اسلام سکولر ہمارے ساتھ جڑے اس کارکرم کے پر یو جگ سم کو اکسی ویدہ ہر بل شیمپو ان